آج خان صاحب کی سات ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کو سائفر کے کیس میسٹے کے بارے میں بتایا ہے کہ گیارہ تاریخ تک سٹے ہو چکا ہے اسلامباد آئی کورٹ سے اوپن ٹرائل کے لیے پہلے بھی ہم کہتے رہیں کہ ہر صورت اوپن ٹرائل ہونا چاہیے کوئی بھی ٹرائل آپ ان کیمرہ نہیں کر سکتے خان صاحب کی اس سے تسلیح ہے اور اس بات پہ خوش ہے ساتھی ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اس کی شدید الپاز میں ہم مضمت کرتے ہیں جس طریقے سے آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے کوٹ کے سامنے کہ اس کو زد و کوب کیا گیا ہے بائید سچو یا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے ٹنڈے کمرے میں رکھا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور پوری رات سونے نہیں دیا گیا ہے اس کی بھی ہم شدید مضمت کرتے ہیں خان صاحب کی طرف سے بھی اس بات کی بھی شدید مضمت کی گئی ہے ہم سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے گزشتہ کئی ماہوں سے پی ٹی آئی اور اس کے ورکر سپورٹروں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کا عظم مستقم ہے خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور خان صاحب کا یہی فیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم آخری بال تک لڑیں گے ہم آخری بال تک اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے ہمارا سٹرگل رول اپ لاکھ کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے ہمارا سٹرگل جمہوریت کے لیے ہمارا سٹرگل انصاب کے لیے ہمیں عدالتوں سے توقع ہے انشاءاللہ تعالی وہ انصاب کریں گے ہم سپریم کورٹ سے فرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ شاہ محمود کو رشی صاحب کو جس گراؤنڈ پہ بیل دی گئی ہے آپ کائن لی سو مٹو لے لے اس بات پہ اس بات کے تہہ تک جائیں کہ جس کو بیل ملی جس کے خلاف کوئی ایک بھی کیس نہیں بنا اس کو رات و رات بارہ کیس میں کیسے شامل کیا گیا جس طریقے سے لوگوں سے پیپر چینے گئے جس طریقے سے لوگوں کو زدکوب کیا گیا جس طریقے سے جمہوریت کے اس پراسس الیکشن سے ان کو باہر رکھا گیا اس پہ بھی سپریم کورٹ ضرور اپنی عدالت لگائے اگر آر اوپے عدالت لگ سکتی ہے تو سپریم کورٹ سے التماس ہے کہ اس بات پہ بھی عدالت لگائے کہ سارے پراسس کو کون داغدار کر رہا ہے اگر الیکشن فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ نہ ہوئے تو ایکانومی کا نقصان ہوگا جمہوریت تباہ ہو جائے گی عوام کو ان کے منتحب نمائندے نہیں ہوں گے ریل جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو عیونہ اور قانون کی سراسر خلاف ورزی ہے ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاب کے تقاظوں کو پورا کرتے ہوئے اس معاملے میں ضرور انشاءاللہ کوئی اقدام کرے گی لیکن ہم پی ٹی آئی کی ورکر سپورٹر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حوصلہ رکھے آپ فرامن رہے اپنے سٹرگل میں رہے ان سخت حالات کے باوجود آپ کے سب سے زیادہ لوگوں نے نامینیشن پیپر فائل کر دی ہے انشاءاللہ آپ مضبوط رہے خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ اپنا سٹرگل رہے اور فرامن رہے انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوسٹن ہوتا جو سب سے بڑی لوگوں کی نظر ہے پی ٹی آئی کی نظر ہے وہ بیسیکلی ہے کہ خان صاحب کیا الیکشن کنٹس کر سکیں گے اس وقت کیا پوزیشن ہے لیگلی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب باقی الیکشن لڑ سکتے ہیں کتنے حلقوں سے دیکھیں خان صاحب کی ہماری چاہت ہے کہ وہ خان صاحب الیکشن لڑے اور ہماری یہی سبمشنز ہے کہ خان صاحب کوالیپائیڈ ہے اور الیکشن لڑ سکتے ہیں خان صاحب کی تو کیا باقی ورکروں کو بھی لڑنے نہیں دے رہے یہی ہماری سٹیٹمنٹ تھی کہ نواز شریف جس پلان کے تحت آیا ہے وہ تو پورے ٹیم کو لڑنے نہیں دے رہا صرف ایک لیڈر اور دو کے اور تین کی باعد نہیں وہ تو کسی اور کو بھی لڑنے نہیں دے رہا وہ آپ کا حضار سے لے کے کے پی کے کوہستان تک جائے ہر جگہ میں کوشش کی گئی کہ وہاں سے لوگوں سے ان کے نامینیشن پیپر کی آنے میں سبمشن کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے تو قائین قانون کے مطابق خان صاحب کوالیپائیڈ ہے ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ خان صاحب کی نامینیشن فارم ایکسپٹ ہوں گے اگر وہ ریجکٹ بھی کرتے تو اپیل اللہ ہوگی اور انشاءاللہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے گوھر صاحب یہ بتائے گا جو حکم امتنہ ملا ہے سائفرگیز میں اب اسٹرائل کی کیا نویت ہے دیکھو کل اسٹرائل میں ڈیٹ ہے کل تو شاید جج صاحب آئیں گے اب نیکسٹ کی جب ڈیٹ دیں گے چونکہ پروسیڈنگز ختم ہو چکی ہے اس لئے نیکسٹ کل جو ڈیٹ ملے گی وہ گیارہ تاریخ کی بعد کی ڈیٹ ہوگی دیکھو ہم پہلے دن سے جج صاحب کو بھی عرض کرتے رہے ہم حکم امتنہ گیارہ تاریخ تک تو گیارہ تاریخ کی بعد کی کوئی ڈیٹ پڑے گی تو گوھر صاحب یہ بتائیے گا جساں آپ نے گزشتہ جو سٹیٹمنٹ دی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پریس کنفرنس کر کے پی ٹی اے کو چھوڑا ہے ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا یہ بلکل صحیح ہے یہ بیانیاں تھا کہ ان کو زور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے دکیل آ گیا ان کے لئے نرم گوشہ تھا نہیں دیکھیں ہماری دو چیزیں ہم نے ایک پالسی سٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے اور وہ بھی تھی ہم ضرور یہ رکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ان میں انوال ہے کہ ان کے ان کی فیملی پر باقی بڑے سخت حالات آئے جن سے مجبور ہو کر کہ وہ اگر کوئی پریشر بردات نہ کر سکے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر لی تو کچھ سرکمسٹانسز میں کر لی لیکن ہمارے ورکر سپورٹر ہیں اور پارٹی کے ایک پالسی ہے متفقہ فالسی یہی ہے جو خان صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے دی تھی کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں ان کو ہم ٹکٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے دیکھیں جو جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے ان کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے یہ بڑا سٹیٹ فارورڈ سٹیٹمنٹ ہے یہ بتائے گا راول پیڈی میں شیخ شید بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے متضاد بیانات آ رہے ہیں آپ کی پارٹی کی کیا پالسی ہے شیخ شید سے مطلب ہے دیکھیں شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی ہے اور اپنے پارٹی سو جا ہے وہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں ابھی اس سلسلے میں کوئی پیسہ لینی ہوا کہ کسی اور پارٹی کو کسی سپورٹ کرنا ہے کے نہیں پہ لال پی ٹی آئی کا ارادہ یہی ہے کہ ہر کنسٹیچیونسی پہ ہم الیکشن لڑیں گے اپنے نمائندے کریں گے اور کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑیں گے ٹکٹ جاری کرنے پہ ابھی آپ لوگ کس پوزیشن پہ پہنچے ہیں دیکھیں ٹکٹوں کے بارے میں ایک تو میں آپ کو بتا دوں مجھے جس طرح خبریں آئی ہیں تو کچھ لوگوں نے کوئی لسٹیں آپ سے شیئر کی ہیں کچھ ویسے شیخ لسٹیں کی ہیں کسی نے بھی کوئی لسٹ اگر شیئر کی ہے کوئی نام آیا ہے وہ بالکل غلط ہے پریس کانفرنس کے تروں انشاءاللہ ہم پریس کانفرنس کریں گے پریس کانفرنس کے تروں انشاءاللہ سارا ڈیٹیل دیں گے آپ کے سامنے وہ نام سائن کر کے ہم الیکشن کمیشن کو بھی دیں گے ویب سائٹ پہ بھی چڑھائیں گے وہی لوگ ہوں گے جس کو پارٹی ایڈ ایڈ اپ دے دے ہم دس خدشوں دا کر کے سائن کر کے دیں گے جو بھی لسٹ پہلے آئی ہے وہ غلط ہے دوسری بات یہ کہ ہم ٹکٹ سے وہ فائنل کر رہے ہیں دو چار دنوں میں اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور اسے کانسلٹیشن ہماری جاری ہے اور آل موس پائنل ہو چکے انشاءاللہ ایک دو دنوں میں پیسل ابھی ہو جائے گا دیکھیں ہمارے جتنے بھی لیڈر تھے وہ لیڈروں نے جہاں جہاں تھے لیڈر اور ورکر سپورٹر سب نے اپنے نامینیشن پیپر فائل کر دی ہیں جن لوگوں پہ کیسز تھے وہ باہر آ چکے اور عدالت کو جا چکے اور عدالتوں سے ریلیپ لے چکے یا اگر وہ نہیں ہے تو وہ کل پرسو میں متعلقہ عدالتوں میں جا کر کہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے اور ہم تو پہلے دن سے کہتے رہیں کہ دیکھیں اگر اتنا بڑا وقوع اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں دس ہزار لوگ انوال ہے تو ہمارا پہلے دن سے یہی ہے کہ اس کے آپ انکوائری کرو اور کرو لیکن جس پہ بھی کوئی پرچا ہے لسپوس کل تک ہمیں نہیں پتا تھا کسی ایک کو بھی کہ شاہ صاحب بارہ اور ایف آئی آر میں بھی مطلوب ہیں کل پتا چلا رات کو کہ شاہ صاحب اور کیسز میں بھی انوال ہے تو یہ پتہ نہیں کسنے ایسے ایف آئی آرے ہوگی جس میں ہماری لیڈرشپ انوال ہے کل تک جتنے کیسز تھے لیڈرشپ کو جتنی بھی کیسز کا پتہ ہے وہ مطالقہ ہائی کوٹوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے پروٹیکٹو بیل لائکہ مطالقہ کوٹوں میں پیش ہوں گے یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی تفریش ہوتی رہی ہے تو شاہ محمود صاحب ان کے وقلاء یا ان کی فہمٹی کو کیسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ شاہ محمود صاحب نو مئی کے واقعات میں نامیلیٹ ہوئی دیکھیں کسی بھی کیس میں نہ کوئی آئی او آیا نہ کوئی پولیس افسر آیا نہ شاہ محمود قریشی صاحب سے اس کسی جو جو پیاروں میں کل جس کا تذکر ہوا نہ انہوں نے شامل تبتیش کر کے کیا ہے یہ تو ان کا تذکر ہے کہ کسی کی سٹیٹمنٹ پہ ان کو انوال کیا گیا اور نامینیٹ کیا گیا ہے شاہ صاحب جتنے عرصہ تک یہاں رہے ہیں میرے علم کے مطابق اس سے کوئی ایسی تبتیش نہیں کی گئی تھی ان کیسے اس کے مالے میں نہیں ان کو اور ان کے خاندان کو پتا تھا کہ کسی ایک کیس میں وہ انوال بھی ہے انوال کرایا گیا ہے بتائے گا بلہ آپ کو واپس ملا ہے سائفر کیس میں دونوں ملزمان کی زمانتیں ہو چکی ہیں اب آپ کو سائفر کیس میں حکم امتنا بھی ملا ہے عدالتوں سے تو آپ کو ریلیف مل رہا ہے الحمدلہ جو اصل پراسس ہے الیکشن کا الیکشن کمیشن سے مطمئن ہے آپ جو ان کی کارکردری دیکھو الیکشن کمیشن کی کارکردری سے کوئی مطمئن نہیں اگر مطمئن ہوتے تو دیکھو یہ کیر ٹیکر سٹھ ہم ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہی ہے کل جس طریقے سے شاہ محمد کو رشی صاحب کو آپ نے دکے دیے یہ تو یہ قوم کی روایات ختم ہو چکی اس کے ساتھ آپ نے اس کے سٹیٹس کا خیال نہیں رکھا جتنا عرصہ وہ پارلمان میں رکھے اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا جتنے عرصہ سے پورے دنیا کے فورم پہ وہ اس ملک کو رپریزنٹ کرتا رہا آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا بلکہ ہمارے روایات بھی ہیں ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ایک جگہ کا سجادہ نشین ہے ہم ان کے ویسے بھی بڑا عزت کرتے ہیں آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا میرا خیال ہے یہ کیر ٹیکر سٹب ساری اقدار بلا بیٹی ہے اور ایسے بے اقدار حکومت سے آپ کو کیا توقع ہوگی کہ وہ فری فیئر ٹرانسپینٹ الیکشن کریں گے یہ الیکشن کی کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں وہ اقدامات کریں الیکشن کمیشن کو اور اقدامات کرنے چاہیے تاکہ فری این فیئر الیکشن کرائے الیکشن کمیشن کو گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ خود بھی یہ جو واقعات ہو رہے اس کو دیکھ لیں